نماز باجماعت کوئی بھی چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ نفل نماز ہے چاہے ایدین ہے یہ سب نمازیں باجماعت لائیو امام کے پیچھے ہی ایکچلی اسی جگہ پہ جہاں پر امام ہے وہیں پہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حالات سے ثابت ہے اور ایک غائبانہ طور پر امامت کا تصور ہمیں کہیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا اور نہ ہی اس پر کوئی اجتہاد موجود ہے اور نہ ہی کوئی ایسا تصور کوئی واقعہ بھی ایسا موجود نہیں ہے یہاں تک کہ ہمیں تو حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہوئے کوئی کانٹینیوٹی صفوں کی نہیں ہے کوئی دیوار بیچ میں آ گئی اور صفوں کی جو کانٹینیوٹی ہیں وہ رک جاتی ہے تب بھی حیات طیبہ کے کچھ واقعات سے پتا چلتا ہے کہ وہ بعد والے لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا ایک کانٹینیوٹی ضروری ہے اور لائیو امامت کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ نفل ہے وہ اسی کی شکل میں موجود ہے غائبانہ طور پر ایک کسٹ لگا کے یا موبائل کے اوپر لگا کے یا ٹی وی چانل کے اوپر کہیں اور کی امامت کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے